بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامین و ناظرین تفسیر ابن کثیر کے اندر ہے کہ حضرت انس بن مارک رضی اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا کہ آکر صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اکدس کے اندر ہم موجود تھے تو حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ابھی ایک جنتی شخص آنے والا ہے آپ نے دیکھا کہ ایک انساری صحابی آئے ان کے بائیں ہاتھ کے اندر ان کی جوتے تھے اور ان کی دہری مبارک سے پانے کی کترات گر رہے تھے وہ تازہ وضو کر کے آئے تھے ہم نے انہیں دیکھ لیا اور پھر دوسرے دن بھی ہم بیٹھے ہوئے تھے تو آکر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ ابھی ایک جنتی شخص آنے والا ہے دوسرے دن بھی ہم نے دیکھا کہ وہی شخص تھے تیسرے دن بھی آکر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ ایک جنتی شخص آنے والا ہے تو ہم نے دیکھا کہ وہی انساری صحابی تیسرے دن بھی آئے اسی انداز میں کہ جوتے ان کے ہاتھ کے اندر تھے داڑی مبارک سے پانی کی کترات ٹپک رہتے یعنی تازہ ورود کیا ہوا تھا وہ آ کر بیٹھ گئے تو حضرت عبداللہ بن عمر بن آحس فرماتے ہیں کہ میں اس ٹوہ کے اندر لگ گیا کہ ان کا کون سا ایسا حسین عمل ہے کہ جس عمل کی بنا پر انہیں دنیا کے اندر بھی بارگاہ مصطفیٰ سے جنتی ہونے کی خوشحبریاں مل رہی ہیں جب میفر پاک برخواست ہوئی تو وہ انساری صحابی ایک طرف چلے اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا میں نے ان سے گزارش کی کہ حضرت میرے ساتھ ایک معاملہ بن گیا ہے کہ میری والد گرامی کے ساتھ ذرہ سی بات کے امپر کوئی ایسی بات ہو گئی ہے اور میں قسم کھا بیٹھا ہوں کہ میں تین دن تک اپنے گھر کے اندر نہیں رہوں گا اگر آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں اور میں آپ کے ساتھ تین دن آپ کے گھر میں گزار لوں تو انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ آ جائیں اور میرے گھر کے اندر تین دن گزار لیں میں تین دن ان کے ساتھ رہا ہوں رات کو دیکھتا تھا دن کو دیکھتا تھا کہ وہ عمل کیا کرتے ہیں رات کو تحجت کی کوئی اتنی نواز بھی نہیں پڑھتے تھے وہ ہاں جب بھی ان کی آنکھ کھلتی تھی تو بستر پر لیٹے لیٹے اپنے مولا کا ذکر ضرور کرتے تھے اور ہاں ایک اور بات میں نے ان کے آن دیکھی ہے کہ جب بھی ان کی زبان اکتس سے کوئی بات نکلی ہے تو کلمہ خیر ہی نکلا ہے اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں تھی تین دن میں نے ان کے پاس رہ کر یہی بات نوٹ کی کہ کوئی اتنے زیادہ آمال ایسے منفرد نہ تھے کہ جو دیگر صحابہ اکرام سے زیادہ منفرد ہوتے ہوئی کہ جس کی بنا پر اس خوشخبری کو میں اس کے ساتھ منطبق کر لیتا جو زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جمعید رہی تھی تو تین دن کے بعد میں نے ان سے گزارش کی کہ حضرت میرے والد اگرامی کے ساتھ کوئی کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں تھا میں نے صرف تین دن آپ کے پاس رہنے کے لیے یہ بات کی تھی میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کے کون سے ایسے اچھی عمل ہیں کہ جن کی بنا پر دنیا کے اندر ہی زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو جنت کے خوشخبریاں مل رہی ہیں تو سو میں نے دیکھ لیا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسا منفرد عمل تو نہیں ہے اس لیے میں جا رہا ہوں اپنے گھر کے اندر واپس جانے کے لیے اجازت مانگتا ہوں تو میں نے سارے عمال تو دیکھ لیا ہے آپ کے انہوں نے اشارت فرمایا کہ ہاں میرے عمل تو وہی ہیں جو تو نے دیکھ لی ہے اس کے علاوہ کوئی خاص عمل میرے پاس نہیں ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن آس فرماتے ہیں کہ میں ابھی چلا ہی تھا تھوڑی دور آگے گیا تھا کہ پیچھے سے انہوں نے آواز دی کہ ٹھہریں گے ایک عمل ایسا ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں میں واپس پلٹایا ان کے پاس بیٹھا انہوں نے اشارت فرمایا کہ میں نے کبھی بھی کسی مسلمان بھائی کے بارے میں بہت حسد یا عداوت اس قسم کا کوئی عمل کا ارادہ تک بھی اپنے دل کے اندر کبھی نہیں رکھا ہے اور کسی میں مسلمان کا بدخواہ نہیں رہا ہوں تو میں نے کہا کہ یہی تو عامال ہیں جن کی بنا پر آپ اتنے بلند مقام کے امپر فائد ہیں کہ بارگاہ مصطفیٰ سے آپ کو جنت کی خوشخبریاں مل رہی ہیں انہوں نے فرمایا کہ میں نے کبھی بھی کیسی مسلمان بھائی کے بارے میں حسد، بغض، کینہ، اداوت اس قسم کے جذبات کا ارادہ تک بھی میں نے کبھی نہیں کیا اور کبھی بھی میں کسی مسلمان بھائی کا بدخواہ نہیں رہا آپ دیکھ لیں کہ دیکھنے کے اندر یہ عامال کتنے مختصر سے ہیں اگر ہم بھی بدخواہی سے حسد سے، کینے سے، بغض سے، اداوت سے ان چیزوں سے باہر نکل آئیں اور اپنے آپ کو ان سے بچا کر رکھیں تو اگر ہمارے عامال حلقے بھی ہوں تو یقیناً یہ ایسے خوبصورت عامل ہیں کہ جن کی بنا پر انسان اعلیٰ درجے کم پر فائد ہو سکتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے حسد، بغض، اداوت کے جذبات نہ رکھیں اور اس کی بنا پر انشاءاللہ ہماری دنیاوی زندگی بھی سبر جائے گی اور اخروی زندگی بھی سبر جائے گی انشاءاللہ